چیپٹر کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں فبوکی سوپر ایس کو دیکھ گسے سے کہتی ہے تم اس بار نہیں بچ پاؤگی میرے ساتھیوں کو چوٹ پہنچانے کی تمہیں قیمت چکانی ہوگی فبوکی سوپر ایس پہ حملہ کرنے چاہتی ہے کہ سوپر ایس اپنے گلام جو کی عام لوگ ہوتے ہیں انہیں شیل کی طرح یوز کرتی ہے بانگ فبوکی سے پوچھتے ہیں کیا تم اسے جانتی ہو فبوکی کہتی ہے ہاں سوپر ایس کہتی ہے مجھے تم لوگ کو اپنا گلام بنا کر مزہ آتا پر میں ابھی جلدی میں ہوں مجھے امائی مارکس سے کچھ کام ہیں پھر سوپر ایس اپنے مند میں سوچنے لگتی ہے میں امائی مارکس کو ایک ایسے مانسٹر سے لڑاؤں گی جس کے سامنے وہ بہت ویک ہو جائے گا اس کے بعد میں اسے برین واشنگ اور مانسٹر سیل کا یوز کر اپنے کچھ گلاموں سے امائی مارکس کی ایک کاپی بنوالوں گی پھر اس کاپی کی لانش کو ایسا پروو پیش کر ایک بک شاٹ بن جاؤں گی اور ریال امائی مارکس کا بھیس بدل اسے اپنے ساتھ رکوں گی کیا لگتا ہے ایک پرفیکٹ پلین ہے نا پھر وہ ان پہ حملہ کرتی ہے اور کہتی ہے مرو اور اپنے مند میں سوچتی ہے فوو کی گروپ میں اب بس بڑھے لوگ بچے ہیں یہ گروپ اتنا نیچے گر گیا تب ہی اسے ریالائز ہوتا ہے کہ ایک بڑھا آدمی تو سلور فینگ ہے پھر کچھ سیکنڈز میں سب لوگ ہار جاتے ہیں اور سوپر ایس کو وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں سوپر ایس اپنے مند میں کہتی ہے یہ سلور فینگ ہے کلاس ایس رینگ تھری کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ یہ یہاں ہوگا اب میں بھاگ نہیں سکتی یہ مجھے مار دیں گے فوو کی کہتی ہے یہ ایک نیا اور طاقتور فوو کی گروپ ہے کیا اب تمہیں پشتاوا ہو رہا ہے سوپر ایس اپنے مند میں کہتی ہے ہو ہی نہیں سکتا ایک کلاس ایس کبھی تمہیں جوائن نہیں کرے گا پھر سوپر ایس فوو کی سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں ہار مانتی ہوں مجھے اپنا گروپ جوائن کرنے دو میں کچھ بھی کروں گی پلیس مس فوو کی فوو کی کہتی ہے نہیں میں مانسٹر پر ٹرس نہیں کر سکتی پر میں اس کا یوز کر سکتی ہوں تاکہ تو میری بات مانو فوو کی سوپر ایس کو وپ سے ماننے لگتی ہے پھر بانگ بام اور فوو کی ان لوگ کو دیکھتے ہیں جنہیں سوپر ایس نے گلام بنایا تھا فوو کی کہتی ہے چائل لیمپرن نے اپنے سرچ میں انہیں مس کر دیا ہوگا یہ لوگ آدھے مانسٹر آئیز ہو رکھے ہیں بانگ فوو کی سے کہتے ہیں تمہارے سب آرڈینیٹس نارمل ہو گئے تھے بے ہوش ہونے کے بعد بام کہتے ہیں اگر یہ لوگ نارمل نہیں ہوئے تو ہمیں انہیں الیمنیٹ کرنا پڑے گا اور یہ تمہاری گلتی ہوگی مانسٹر گل سوپر ایس کہتی ہے ہاں تو تبھی ان لوگ کو ہوش آ جاتا ہے فوو کی کہتی ہے یہ اٹھ گئے چنتہ مت کرو تم لوگ تم لوگ ابھی آدھے مانسٹر آئیز ہو پر ہم مدد کریں گے تبھی ان لوگ کا مانسٹر آئیزیشن گائب ہونے لگتا ہے بانگ کہتے ہیں مانسٹر آئیزیشن گائب ہو رہا ہے کیا اس کا ریزن ہے یومن ہارٹ میں سرٹین نہیں پر اب مجھے امید ہے فوو کی بانگ سے کہتی ہے سلور فینگ امید ہے آپ ہیرو ہنٹر کو جلدی دھون لیں گے اس سے پہلے کی وہ پوری طرح مانسٹر بن جائے بانگ کہتے ہیں مجھے بھی امید ہے تو ہمارے پاس ٹرانس میٹر نہیں ہے مدد بلانے کے لیے تو ہمیں جلدی دوسرے ہیروز کو جوائن کرنا چاہیے پھر وہ لوگ بچ گئے لوگوں کو ایک جیل میں ڈال کے ان سے کہتے ہیں ماف کریے پر یہیں رکیے اور سوپر ایس کا گلام ہونے کا ناٹک کریے جب تک مدد نہیں آ جاتی لوگ کہتے ہیں سمجھ گئے بس جلدی کریے گا بام کہتے ہیں اٹیک ٹیم پکا باس کی طرف بڑھ رہے ہوں گے بانگ سوپر ایسے کہتے ہیں ہمیں بتاؤ کہ تمہارا باس کہاں ہے اور گارو بھی فوبوکی سوپر ایس کو وپ سے مار کر کہتی ہے بولو اب پھر سوپر ایس کہتی ہے میں بتاتی ہوں گارو ہیرو ہنٹر ہے نا وہ اس روم میں ہیں فوبوکی کہتی ہے کیا تم خود کو بچانے کے لئے جھوٹ بول رہی ہو سوپر ایس کہتی ہے نہیں یہ سچ ہے مجھے اسے ٹرین کرنے کے آرڈرس ملے تھے پر وہ میری بات ہی نہیں مان رہا چاہے جو کر لو بانگ کہتے ہیں تو وہ بندھا اور بھیوش ہے راستہ دکھاؤ وہ لوگ ایک کمرے میں آتے ہیں جو کی پورا ڈارک ہوتا ہے اور وہاں تورچر کے ٹولز ہوتے ہیں سوپر ایس کہتی ہے یہ بڑیاں ہیں ہے نا بانگ کہتے ہیں جو بھی ہو کیا یہاں ایک ہیڈن ڈور ہے بانگ دیوار توڑتے ہیں پر کچھ نہیں ہوتا سوپر ایس کہتی ہے یہ کام نہیں کرے گا یہ ویسل وہ ہیڈن ڈور لاتا ہے پھر سوپر ایس ویسل بجاتی ہے فوبکی کہتی ہے مجھے کچھ سنائی نہیں دیا سوپر ایس کہتی ہے یہ عجیب ہے میں دوبارہ ٹرائے کرتی ہوں بانگ ویسل دیکھتے ہیں اور سوپر ایس سے ویسل لے کہتے ہیں یہ کیسی ویسل ہے سوپر ایس کہتی ہے ہاں ہاں تم لوگ بیوکوب بن گئے گارو ڈیپر روم میں ہے کیا تم کچھ سن پا رہے ہو یہ ایک ڈور گ ویسل ہے تب ہی وہاں ایک حملہ ہوتا ہے بانگ بامر فوبکی بچتے ہیں بانگ کہتے ہیں اس نے ہمیں ٹرک کر دیا بامر کہتے ہیں یہ کیسا پیٹ ہے فوبکی کہتی ہے وہ دیکھو ایک ٹنل بانگ سبھی لوگ کو ٹنل کے راستے بھاگنے بولتے ہیں سب لوگ بھاگنے لگتے ہیں فوبکی سب سے کہتی ہے اور سب لوگ کو یہ بتانا مت بھولنا کہ تمہیں نیو فوبکی گروپ نے بچایا ہے بام کہتے ہیں مس فائٹ پر فوکس کرو پوچی بہت سارے انرجی بال سے ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے بام کہتے ہیں ہم لوگوں کو بچانے کے لیے اس کا اٹینشن اپنی طرف کرنا ہوگا پوچی کے حملے سے بہت تباہی ہوتی ہے سوپر ایس فوبکی سے کہتی ہے لاسٹ چائنگ کی طرح اس بار بھی ہماری پائیٹ ڈراؤ ہے ہم دوبارہ لڑنگے جب میں امائی مارک سے مل جاؤں گی اور ہاں اگر تم پوچی سے بچ پائی سوپر ایس جانے لگتی ہے فوبکی کہتی ہے تم کہیں نہیں جا رہی سوپر ایس نے اپنا ویب جس پتر سے باندھا ہوتا ہے اسے فوبکی اپنی سیکیک پاورز کی مدد سے توڑ دیتی ہے پھر وہوکی ہیلسٹرام کرتی ہے سوپر ایس نیچے گرنے لگتی ہے وہیں کہیں پہ یہ سب شورگاروں کو سنائی دے رہا ہوتا ہے جو کی بنا ہوا ہے سین چینج ہوتا ہے ہم امائی مارکس کو دیکھتے ہیں جو ایک لیب میں مانسٹرز کو مار رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک مانسٹر کا سر ہوتا ہے امائی مارکس کہتا ہے چائل ایمپرن نے کہا تھا کہ دشمنوں کے پاس ٹیکنیشنز ہیں پر کیا یہی صرف ایک لیب ہے یہاں اٹامک سمرائے کے میسج کے حساب سے یہاں ایک اور بچہ ہے مجھے جلدی کرنی ہوگی کیونکہ اگر یہ فائٹ زیادہ دیر چلی تو مجھے اپنی فلم شوٹ کا شیڈیول بدلنا ہوگا پھر ہمائی مارکس اپنے ہاتھ میں لیے مانسٹرز کے سر سے پوچھتا ہے یہ کونسا ڈیوائس ہے وہ مانسٹر بتاتا ہے یہ ڈیوائس مانسٹرز کلٹیویٹ کرنے کے لیے ہیں جو لورڈ اوروچی سے لیے جاتے ہیں یہ انسانوں کو مانسٹرز میں بدلتے ہیں امائی مارکس وہ جگہ ڈسٹرائی کرتے ہوئے کہتا ہے اگر ہم نے اوروچی کو ڈسٹرائی نہیں کیا تو وہ یہ چیز دوبارہ کر لے گا امائی مارکس وہ جگہ ڈسٹرائی کر دیتا ہے مانسٹر کہتا ہے لورڈ اوروچی کو ڈسٹرائی کروگے تم بک شانٹس کو بھی نہیں آ رہا سکتے بیوکوف امائی مارکس کہتا ہے نہیں یہ ایزی ہوگا میں سب کو سٹائل کے ساتھ ہراتا ہوں اور مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا کہ تب ہی امائی مارکس کو ایک شیڈو دکھتی اور وہ ڈر کے پیچھے ہوتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بس ایک میرر ہے اور پھر اس میں اپنا فیز دیکھ خوش ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے اتنی سائی سندر ریفلیکشنز پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بال تھوڑے خراب ہو رکھے ہیں مانسٹر بولتا ہے کیا تم جلدی میں نہیں تھے تم سچ میں اس سے بھی زیادہ برے نارسسٹ ہو جتنا میں نے سوچا تھا امائی مارکس کہتا ہے تمہارے جیسا ایک بسورت مانسٹر نہیں سمجھے گا ایک آئیڈل ہیرو کا ہر انچ پرفیکٹ ہونا چیئے تب ہی امائی مارکس کو میرر میں ایک بہت اگلی مانسٹر دیکھتا ہے وہ میرے توڑ دیوار سے چپک جاتا ہے اور بہت ڈرہ ہوتا ہے وہ مانسٹر بولتا ہے کیا ہوا تمہیں پتہ تھا یہاں مانسٹر سوں گے تو اتنے سپرائز کیوں ہو امائی مارکس بہت ڈرہ اپنے من میں کہتا ہے یہ بہت برا ہے میں اسے نہیں اہرا سکتا میں امائی مارکس اکے ہینڈسوم کامین دا پرفیکٹ ہیرو وائس بریو اور مائٹی پر میں ابھی یہ فائٹ نہیں جی سکتا وہ مانسٹر ہوتا ہے تھریٹ لیول ڈرائگن پریسیڈنٹ اگلی وہ کہتا ہے میں انتظار کر رہا تھا آئیڈل ہیرو امائی مارکس تم وہ ہیرو ہو جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں تمہیں مرنا ہوگا تمہارا فیس تمہارا سیلنگ پوائنٹ ہے تو میں تمہیں ایک ہاش ریالیٹی کا سامنا کرواؤں گا کی آوٹر اپیرینسز اور فائٹنگ پاور سیم نہیں ہوتے پریسیڈنٹ اگلی امائی مارکس کو مارتا ہے اور آگے کہتا ہے کیا ہوا ہیل بھی نہیں پا رہے میں تمہیں اتنا ماروں گا جب تک تم میرے جتنے اگلی نہیں ہو جاتے اور پھر تمہارا چہرہ تمہیں میرر میں دکھاؤں گا امائی مارکس کہتا ہے یہ بہت سٹرونگ ہے بینا کسی شک کے یہ اگمون ہیں مانسٹرز کے ایک کیٹیگری کو اگلی مانسٹرز یا اگمون کہتے ہیں کسی کے اپیرینس کی وجہ سے جب اسے سوسائٹی میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کا دل تارکنیس اور نفرت سے بھر چاہتا ہے اور جب وہ مانسٹرائز ہوتے ہیں تو ان کی سٹریند ان کے دل کے سٹیٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے میں یہ نہیں جی سکتا کیونکہ جب میں اگلی نیس دیکھتا ہوں میری باڈی کاپنے لگتی ہے اور میں ہل نہیں پاتا موسیقی